وزیر آزم نے اس سندھ میں آٹے کی قیمت پر تحفظات کا اظہار کیا سوبوں کو ملاوٹ سے متعلق پلان آف ایکشن بنانے کیلئے ایک ہفتے کی محلہ دے دی گئی سندھ حکومت نے گندم کی خریداری نہیں کی جس سے بہران پیدا ہوا فردوس آشی قوان نے جیالی سرکار کو آٹا بہران کا ذمہ دار ٹھہرا دیا بولی سوشل میڈیا پر سارفین کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے بدقسمتی سے پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا انہی ضروریات کے تحت قوانین بنائے گئے کراچی کے اندر آٹے کی جو قیمت تھی اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا مجودہ سال میں انہوں نے گندم کی خریداری نہیں کی جس کی وجہ سے یہ ایک کرائیسز کریئٹ ہوا تو پرائم منسٹر نے تمام صوبائی حکومتوں کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے کے اس قومی ایشو کو جس میں سب سے اہم چیلنج ملاوٹ ہے اور ملاوٹ سے پاک اشیاء خرد و نوش کو عوام تک پہنچانے کے لیے اور اس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا صوبوں کو ایک پلین آف ایکشن بنا کے لانے کے لیے اگلے ہفتے تک مولت دیئے سیٹیزن پروٹیکشن اگیسٹ آن لائن حام 2020 کے نام سے جو سوشل میڈیا کے اندر ایک قوانین کے اندر امینڈمنٹس مطارف کرائی گئی ہیں کیونکہ یہ قانون ایگزسٹ کرتے تھے لیکن ان کے رولز جو تھے وہ دستیاب نہیں تھے موسیقا موسیقا